تو لوگ جاتے ہیں پردیس میں اور پردیس میں کہتے ہیں لوگ بہت زیادہ کمائی ہے تو کچھ بھی کمائی نہیں ہے پردیس میں تو ادھر جب اپنا آپ سیٹ اپ کرو گے تو جب اپنا کاربار کرو گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا پردیس میں کمائی ہے یا اتنا اپنے گاؤں میں اپنے شہروں میں زیادہ کمائی ہے تو باہر کے لوگ جس طرح گھوٹ فارمنگ کر رہے ہیں ٹیڈی بکریوں کی تو راجنپوری بکریوں کی بیتل بکریوں کی لوگ لیتے ہیں مقابلے والے جانور جو زیادہ دودھ دیتے ہیں الحمدلہ سے لوگ ان کی گھوٹ فارمنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنے شہروں میں زیادہ بکری آپ نہیں رکھ سکتے تو تھوڑی سی جگہ ہے آپ کے پاس آپ کم پیمانے سے سٹارٹ کریں تو ایستہ ایستہ آپ زیادہ پیمانے پر بھی جانور لے سکتے ہو تو ایستہ ایستہ آپ کے ابھی کاربار چلتا رہے گا تو پھر ادھر جانور بیٹے رہنا تو ادھر سے جانور بیٹنا پھر ادھر سے خلیداری کرنا تو ایسے بھی آپ کو اچھی مزدوری بات جائے گی تو فی جانور ایک ہزار بھی آپ کو منافع دینا الحمدللہ آپ کو بہت ہے تو دن میں آپ کے بیس جانور بھی سیل ہونا تو کام سے کام پچیس ہزار تیس ہزار آرام سے بھی ایک دن کا آپ کا منافع ہے تو زیادہ پیمانے کا یہ مطلب آپ زیادہ جانور لوگے تو آپ کو کام پرائس ملیں گے تو آپ جس طرح تیس جانور لوگے تو آپ کو سستے ملیں گے دس جانور لوگے تو تھوڑے مہنگے ملیں گے تو ایک دو لوگے تو پھر آپ کو مہنگے ملیں گے تو ادھر الحمدلہ سے آپ بارہ تیرہ ہزار کی لیتے ہو پارٹ جس طرح تیرہ ہزار کی اپنے شہروں میں آپ اس کو سیل کرو تو وہ سکون سے پندرہ ہزار پر کی سیل ہوتی ہے کیونکہ ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں جانور لینے کے لیے کرایا خرچہ بھی ہوتا ہے گاڑی کا بھی خرچہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کا بھی خرچہ ہوتا ہے جب آتے ہیں تو گاڑی کا پیٹرول جس طرح ہوگا ہے اس کا بھی خرچہ ہے تو ادھر پھر کوئی نہیں آئے گا جب ادھر آپ بڑا سائٹہ بناوگے تو بڑا کاربار کروگے تو بڑا بزنس کروگے تو لوگ ادھر بہت زیادہ جانور لیں گے پھر ادھر آپ کو بڑا ایک کاربار بڑا بزنس بنتا جائے گا ادھر سے آپ کارل کرنا سو جانور بھوک کرنا ڈیٹھ سو جانور بھوک کرنا انشاءاللہ وہ آپ کو جانور بھوک کر کے بھیج دیں گے تو فی جانور آپ کو ایک ہزار پی بھی منافع دینا آپ ادھر سیل پر چیت کریں اور چاندی دنوں میں الحمدللہ آپ کو اس طرح پتہ چلے گا تو لاکھوں نہیں کروڑ روپی آپ کماؤ گا اس کاربار میں تیڑی بکریاں بھی آپ لیں راجنپوری بھی لیں مکھی چینی بھی لیں بربری بھی لیں اور ہرن کراس میں یا بکری ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح کی ادھر آپ کو ملے گی بیس ہزار پچیس ہزار پہ کی جب لاہور میں فیصلہ باز میں اسلام آباز میں پشاور میں پنڈی میں راولہ کورڈ میں آزاد کشمیر میں تو جتنے بھی پاکستان کے شہر ہیں تو جدھر بھی آپ بیچو گنا جو بیس کی آپ کو ملے گی تو پچیس ہزار پہ کی آپ کی سکون سے ادھر سیل ہوگی تو دو ہزار پہ بکری کا آپ خرچہ بھی لگائیں الحمدللہ پھر آپ دیکھیں کتنا اس کوربار میں فید ہے تو بہر لوگ جاتے ہیں یار فضول جاتے ہیں تو ادھر گھار بار بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو جس طرح بچے ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ادھر گھار میں گوٹ فارمینگ کریں اور الحمدللہ لاکھ ریپیاں کمائیں سے آپ اسٹارٹ کریں دس بکریوں سے تو ایک ماہ باز بیس کریں دو ماہ باز تیس کریں اس طرح جس طرح آپ کے پاس سیٹ اپ بڑھتا جائے تو بکریوں بکتی جائیں تو اس طرح پھر آپ زیادہ پہمانے پہ کاربار کرتے جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کاربار میں کس طرح برکت ہے اور کیسا برکت کاربار ہے اگر میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے تو دو ہزار لائک ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کہنے کافی سارے دوستوں کو پاس یہ ویڈیو میری پہنچانی ہے